مواز بن جبل پویاں ویٹھو آئے پان تعلیم جا مختلف طریقہ اپنائیں دا ہوا تینجے کرے جن مانو نیاگال کیا ہے نا تا کائنات جو سب کا عظیم معلم آئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈو معلم نا آئیو آئے نہیں دو اللہ جو نبی جے کہ تعلیم جا طریقہ اپنائیا اجے جدید دور بنجی تائید کرے ایڈا طریقہ جسو پان سگورہ کرے کرے چھاکن دا ہوا گجھارت نہیں پچھن دا ہوا صحابہ کا صحابہ آوے ٹائم ایک دفعے پچھن تھا مکھے بودھائیو اکیڑو ورن آئے جے کو مومن وانگور آئے جن جو مثال مومن وار ہوا حالانکہ پانڈ ڈاریکٹ بودھائی پر سگیا ڈاریکٹ بودھائی پر سگیا لیکن اللہ جی رسول چھڑیو صحابہ دے انگریز میں جو برینڈ اسٹارمنگ تھیں دیا جنہے تمہاں کا سوال کیوں بین دعا ہے تمہاں جو دماغ کم کرن شروع کرن دعا استاج سٹھاب ہوئے انجے کہ سوال کرے شاگرد کے سمجھائیں سرور کو بیان نکن دا ونن سامو فیڈبیک بوٹن تا شاگرد مجھی گال سمجھی آیا کون سمجھی آیا پانڈ بودھائی پر سگیا نا تا فلانو ورن آئے پر پچھن تھا وہ کیڑھوں ورن آئے جے کو مومن وانگورا آنے صحابہ جی دماغ ان کم کرن شروع کرے وڑا وڑا صحابہ پیٹھی کون سگیا جواب بتائیں کبار صحابہ ابو بکر صدیق عمر بن خطاب وڑا وڑا صحابہ اتحافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ جے بخاری جی شرح لکھی آئے تاریخی شرح ایڑی شرح نگمے کے لکھی آئے ایڑی شاید اسی نہ تھا چاہوں پر اندازو ایو آئے تا شاید کئی لکھی سگے بنا ایڑی عظیم ترین شرح بخاری جی فتح الباری ابن حجر رحمت اللہ علیہ جی وہ لکھے تو انہیں حدیثی شرح میں تباز اوقات ننڈن کے علم ملی بین دعا وڑا نکے کون ملن ننڈن کے جواب معلوم ہون دعا وڑا نکے جواب معلوم نہ ہون دعا ابو بکر صدیق عمر بن خطاب براورا صحابہ جواب نہ ریس گیا سیدنا عبداللہ بن عمر چوے تو مجھے دماغ میں جواب اچیوے انما مراد کھجی جو وڑا مراد کھجی جو وڑا اتے کون بودائیم چھو تو بابا ویٹھ ہوا ابو بکر صدیق جو عظیم انسان ویٹھ ہوا حیاء جکر کون بودائیم بعد میں پہنجے پیسان ذکر کم سیدنا عمر بن خطاب جو پٹ عبداللہ جو کرے ان وقت بودائیم ہا تو تنجھو یہ جواب تنجھو یہ اگال مکہ فلانا فلانا جو کہ نعمتو انہ کھاں وضی کیا شہ پیاری مودائیم ہاں دے عمر بن خطاب جو پٹ جواب رینوں جرے کہ جواب کون رینوں تلے پان فرمائن تھا اللہ اکبر ہے یہ نقلہ صحابیو علماء مراد خجی جو بڑھنا خجی جو بڑھنا اگر میں اشاروں بکن تھا لا تسکت ورکوہ ایڑو بڑھنا ہے جنجا پن کون تھا چھنن ہاں دو سو ہیئر یہ سامگو سانجے مسجد بیٹھا لائے نمہ جو بڑھنا کوڈین خالی کونے جسو کترا پن چھنن تھا تقریبا خالی تھی جو کوہاں وری نوہ پن جاکے اُبھن دا پر خجی جو ون چیک کرو کنے دو ہی کوئی پران جاکے ٹاریو اینے ونن سیب لٹکن پیا کرن تھا کونے لا تسکت ورکوہ پن نجا چھنن کون تھا ہاں صحابہ تے کرو یو نکتو بچے ہو اساں سوچین دے سوچین دے اندازو لگائیں دے پرین کری ویسوں او جنگ میں وادن میں تا متہاں اُتے جو کو ون ہو جی متہاں اڑھو ون جو کو پرے کو ہو جی کے وادی میں کے ماتھری میں کے جنگ میں اسی پرے لکنی ویسوں اتے مولوہ نے نکتو کلو لکھیو آ نا دو پیارو نکتو آ تب بعض اوقات سوال جو جواب وے جڑائی میں موجود ہوں دو آئے پر مانو پرے لکنی وی دو بعض اوقات سوال جو جواب وے جو ہوں دو آئے ایمانو پرے لکنی وی دو آئے جواب وے جو ہو نا خجی جو وردہ دے گئے جبی ٹھو آ سعودی عرب میں پر بجائے انہیں جے صحابہ پرے لکنی وی دو آئے عبداللہ بن عمر کے معلوم ہو پر مدہایا ہی کون اللہ جے نبی جنہے جواب کون ملیو ترحے پان فرمیدہ اے یا نخلہ انہما مراد خجی جو بنا کنہ وری پانچاہ کا دعوہ زمین تے لکیروں کٹیم سمجھائیں دا ہوا حجب تمہارے سون بورڈ تے استاد لکیروں کٹن تھا انگل کھن تھا الفاظ لکھی شاگردے کے سمجھائیں دا سمجھائیں میں آگال آسانہ ہے ہکڑے وے پانچاہ گرہ صاحب آسانگر وے ٹھائن کاتھی کھڑن دا ہاتھ میں اچھاتا کن ہکڑی بالکل صدی لکیر کٹن تھا وری با لکیروں نے جے ساجے طرف با لکیروں نے جے کھا بے طرف ٹوٹل گنیوں دیوں چار بس ساجے طرف با کھا بے طرف ہک لکیر وچان صدی وہ پان فرمائن تھا ہی جگہ وچین لکیر آئے انہتے حق رکھی فرمائن تھا ہی سرات مستقی صدو رستو جگہ کتوان کے جنت نہیں پہچائے تھو اے انہ جے ساجے کھا دے انہن سب نی رستن تے شیطان ویٹھائن جے کھا تواں کے گمراہ کرن جلاتے آ رہے ہنے جہے صاحبہ یا شے پنیا کھن سالی ٹھی لکیروں جسندہ یا شے وسرن دی جے کھا شے پریکٹریکلی کئی ونے اسان جو شبو رہے ہوا ہے ٹریننگ جن در جے کھا شے پریکٹریکلی کئی ونے وہا شے گھنو کرے کون وسرن دیا تھیورٹیکلی وسری بھی دیا تھیورٹیکلی جے کھا شیطان کے مدھائی ونے بھی سری بھی دیا ہے پر پریکٹریکلی جے کھا شیطان کے کرے نکھاری ونے اے خود اواکھے بینوالو کئے ونے وہا شے وسرن دی اللہ جے رسول یہ ونے سن جائے اے کڑھے واری کیوں سن جائے دعویٰ ماہر نفسیات بہا ونی نفسیاتی ماہرہ تو یہ اللہ جے رسول کے ویائن قبرستان جن در میت کے دفنائے ہوگیو اے دفنائن کھا پوے مٹی پہ بجن صحابہ پانسا گرہ ویرہ زمین تھے اے صحابہ کے گر کرے اتے موت جو ذکرکن تھا موت جو ذکرکن تھا قبرستان میں ولی حکمت آئینے میں اللہ جے رسول کے معلوم آئے تجرے انسان قبرستان میں بنیتو نے جی دل نرمتی میں دیا ہر کہیں کہ یقینوں دعات حکم نہیں مکھے بتے اچنوں آئے انہاں دنیا میڑو کو کون آئے واجہ کو موت جو شکار نہ تھی یہ کو آئے وانت موت اچنوں کدھیں کون بچنوں بھلے پیغمبر چھو رہو جے آنے قبرستان میں وحی سمجھانی نبی اللہ اکبر چھا دل انتے سغات تھی دا کیلی دل نرم تھی دی اللہ جے رسول نے طریقہ کرے کرے واری چھاکن دا صحابی کے متوجہ کرنجے لائے تو انہیں جو ذہن یکسو تھی وانے ان کے جسم جے کیسے ماں جلے وہ سمجھائیں دا عبداللہ بن عمر چھوئے دو کلی ویٹھویاں اللہ جے پیارے پیغمبر مجھو کل ہو جلے بڑھا گالتیں یہ بکرے سگندہ گالتیں یہ بکرے سگندہ کلے ما جلن جو مقصد چاہے عبداللہ خبردار دی وانے متوجہ تھی وانے یکسو تھی وانے اللہ جو نبی مکہ چھا چھا وانوار ہوا پان فرمائیں تھا کن فی الدنیا انک غریب او عابر السبی اے عبداللہ دنیا میں اینہ رہ جنتوں کو مسافر ہو جیں یا واتڑو ہو جیں مسافر ہو جے یا واتڑو ہو جے سب بجے کسی کے اسٹیشن تے بیندائن کے ونے جہ ٹھاں آرام کندائن تھوڑی دیر جلائے وریا گتے روانہ تھی بیندائن جہ تے بیندائن وہ منزل کونوں دیا جہ ونے ٹھاں بیندائن وہ منزل کونوں دیا کہ شہر میں ترسند آئین وہ منزل کونوں دیا جہاں انگریضی میں چھوڑا ٹرانزٹ وری فلائٹ آئے کراٹی ماں نکرے تھی وہ جہ تھی امریکہ وچھ میں ٹرانزٹ کن دیا کچھ دیر جلہ بیندیا انخواہ پویا گتے بیندیا یہ دنیا بر ٹرانزٹ آئے کچھ دیر جلہ توہاں تے انتظار کندو وہندو وری سفر گتے پان فرمائیں تھا دنیا میں اینہ رہا جی مسافر ہو جی یا وٹڑ ہو جی پر چون کھاں اگے میں پان کلو جلے خبردار ایڑو کو مولم دنیا میں آئے ہوا مواز بن جبل چاہیے تو کوئی ہاں بیٹھ ہویا پان ٹرے تفاہ مکہ چون تھا یا مواز حل تدری ما حق اللہ علی العباد وحق العباد علی اللہ تے دفعہ خبردار کندہ ہیک دفعہ چون تنہم سیہ تے دفعہ چون مواز بن سمجی ون جبل تا اگیا جکا گالچے پی تمام اہمہ انہ جے کرے اللہ جے نبی انہ کے بار بار بیٹھ کے ہوا پان ٹرے تے دفعہ لبیک وصادیک یا رسول اللہ اللہ دے رسولوں حاضر ہے مدائیو پان فرمائیں تھا حق اللہ علی حق العباد علی اللہ حق العباد علی اللہ این یابدو ہو وَلَا يُشْرِقُو بِهِ شَيْعَ بانن جو اللہ تے کرو حقہ حق اللہ جو بانن تے اللہ جو بانن تے حق ہی آئے تَبَانَا حِقَّ اللَّهِ عبادت کن انہیں میں کیکھیں بشریق نکن حق اللہ علی اللہ عباد این یابدو ہو وَلَا يُشْرِقُو بِهِ شَيْعَ حِقَّ اللہ جو بانن تے حق اللہ عبادت کن کیب شیق اللہ ساں شریق نکن یو اللہ جو حق کا بانن تے سوچو پان حق ادا کریو بیا اجھے جلے جائے گو وٹھون دا مسلمانا جو وَلَوْتَادَ رَبُّ الْعَالْمِينَ جو یو حِقڑو حق ادا کرنے لا تیار کونے درگان تے ٹھوکرو پان جڑا محتاج کاکو سے پیشا بجا تین جے پیرن تے سجدہ انہیں جے گیا تھا بدیبین انہیں کے مشکل کشا بگڑی بنائن بارو حاجت راوہ داتا سمجن کیری جہالتا ان رب جو حق مخلوق کے دیا اللہ جو حق مخلوق کے دیا اے بانن جو حق اللہ دے کڑو آئے حالانکہ بانن جو حق اللہ دے کڑو تھی سگے بھئی سوچو پان جو اللہ دے کڑو حق کا ہے یہ تو انہیں جو فضل آئے مہربان ہی ہے جو حق چوے پیو ورنہ انسان جو اللہ دے کڑو حق تھی سگے وہ آسان جو خالق آئے مالک آئے رادک آئے ہر نعمت انہیں جے طرفان دنے لائے کوئی اسان جو اکر اللہ دے کرو تھی دو چاہاں نوز باللہ سب من نوز باللہ اللہ تے اسان کو تھوڑو گئے واجہ کوبن پر یوں جو فضل یا انہیں جے مہربانی تا وریب ہن پہنچی اطاعت کرن وارن کے خالص عبادت کرن وارن جے بارے میں فرمائو تا موتے انہیں جو حق کا کیڑو حق اللہ یعذبہ جنہیں توحید تے پکا پختا تھی ونہاں اکیلے موجی عبادت کن تا کوئی آن انہیں اذاب نہ کرے آن انہیں اذاب نہ کرے یہ اللہ جو فضلہ جو اللہ انہیں پانچا کا تسلیم کروا ورنہ انسان جو اللہ تے کڑو حق تھی سکے دو کہ دو آسان جو رب مہربان تئیو حق کا جہ میں تھوڑی بکمزوری تھی وئی خاص طورت شرک اچیویو منہ عمل چٹرے برباد تھی ادھائے آن یاد رکھی چلیو یا ترتیب باہدین جی پیری اللہ جو حق ادھائے ویندو بانن جو حق بعد میں جکہ جماعت ہوں بانن جا حق پیری بیان کرتی ہوں رب جو حق بعد میں بیان کرتی ہوں وہ امبیاج طریقے کا چھڑے لیں یاد رکھی شکیو امبیاج طریقے کا ہر واہ جماعت چھڑے لیں جکہ اللہ جو حق بعد میں بیان کرے تھی بانن جو حق پیری بیان کرے سوچو امبیاء کرام آیا نہ آدم علیہ السلام کہاں وٹی اللہ جو پیارے پیغم برتائیں انہیں سب کھاں پیری حق کے جو بیان کرے ہو یا قوم اعبداللہ ما لکم من الہ غیر اے مجی قوم توان جو اللہ کھاں سوائے کوئی الہ کو نہیں انہیں کے لئے اللہ جو عبادت کرے ہو سب کھاں پیری امبیاء کرام اللہ جو حق بدائے ہو خادی میں ملاوٹ نہ کرے ہو ماں پہ تور میں ننڈی نہ ہڑو چوری نہ کرے ہو زنا نہ کرے ہو ویاج نہ کھاؤ یہ سب بات جو شیئے ہوئے ہیں سب بات جو شیئے ہوئے ہیں پیری آئے شرک جو عرد ہیں توحید کے بیان کرے ہیں شیخ صالح بن فولانا فضو اللہ اللہ حکر عظیم عالمہ سعودی عرب جو کوئی چند دعا ہے اکڑو مانو سب گناہ چھلے دے زنا ویاج رشوت جوری ہر گناہ چھلے دے پر شرک نہ چھلے ٹھکانو جہنم ٹھکانو جہنم سب گناہ کرے سب گناہ کرے پر شرک نہ کرے اللہ جی مشیطہ اللہ جی مشیطہ بگاہ لیون پیریگال چاہے سب گناہ ڈائریکٹ ماف کرے جنت میں داخلہ ریشن کوئی پر شنوارو رب کھان کو بلے تو درد بھی بھری چھلے جو گناہ نسان تو شرک نہ کرے سب تجھا گناہ ماف کرے جنت میں داخلہ ریشن یا انہوں نے جی مشیطہ توکہ گناہ جی سدا لینجلہ جہنم میں داخل کرے توکہ گناہ جی سدا لینجلہ جہنم میں داخل کرے اے جنے توں سدا بھوگے ونی سدا تنجی پوری تھی ونی تے خان پہ جہنمہ کری توحید جی برکتیں کرے توکہ جنت میں داخل کرے رب جی مشیطہ رب جی مشیط چھائے توکہ مکہ معلوم آئے کونے تے جی کہنے انہی آسرے میں کونر ہے جو تو گناہ کندہ ونیوں ڈائریکٹ جنت میں لے آئے انداز ہوا جو تو اللہ جی مشیط چھائے نہ توکہ معلوم آئے نہ مکہ معلوم اسانگے نکی جاکہ مکرنائے گناہ نے کہاں بچن ہوا اے خاص طورت شرک گاں بچن ہوا باقی کمیوں کوتائیوں تھی اللہ الغفور آئے الرحیم آئے الرحمان آئے سب گناہ معاف کرتے قادر آئے